اسلام علیکم ایبریون ویلکم بیک کیسے آپ سب لوگ میرا نام ہے آصف احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اے ڈورٹ ٹریول جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو جو بنائی تھی ہونڈا سیری سیونٹی دوہزار پچیس کے موڈل کی بنائی تھی اور وہ تھا ریڈ کلر کا میں نے ریویو کیا تھا اور اس ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ جیسے ہی بلو کلر اور بلیک کلر مارکٹ میں آئے گا تو میں آپ کو اس کا ریویو کر کے بتاؤں گا تو بلو کلر مارکٹ میں آ چکا ہے جیسا کہ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہے دوہزار پچیس کا موڈل بلو کلر لانچ کر دیا ہے اور اگر پرائز کی بات کرے بلو کلر کی تو تھوڑی سی ہمیں اوور پرائز مارکٹ میں دیکھنے کو مل رہی ہے اور اس کی کرنٹ پرائز کتنی ہے وہ بھی میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا اور اس کی اوور پرائز کتنی مل رہی ہے وہ بھی میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا اس مرتبہ ہونڈا نے اگست کے مہینے میں سیڈی سیونڈی کے تمام موڈل لانچ کر دی ہیں تھوڑا ہمیں جلدی دیکھنے کو مل رہے ہیں ہونڈا سیڈی سیونڈی کے موڈل ویسے جو پچھلے سال ہم نے جو دیکھے تھے وہ اکتوبر اور نومبر کے مہینے میں ہونڈا نے لانچ کیے تھے تو اس مرتبہ تھوڑا ہمیں جلدی دیکھنے کو مل رہے ہیں تو یہ ہے بلو کلر اگر بلو کلر کی بات کریں تو دوہدار تیس اور چوبیس کے جو موڈل ہونڈا نے لانچ کیے تھے اس میں بلو کلر ہمیں دیکھنے کو ملا تھا اس وقت بلو کلر لانچ کیا تھا ہونڈا نے اس سے پہلے ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہا تھا تو سب سے پہلے اگر ہم گرافکس کی بات کریں تو گرافکس کافی اچھی بلو کی مجھے لگ رہی ہے ریڈ کے مقابلے میں کافی زبردست یہاں پر کلر کمبینیشن دیا گیا ہے گرین وائٹ اور گری کلر کا کمبینیشن ہے کافی اچھا کلر کمبینیشن یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے بلو فیول ٹینک کے اوپر آپ کو اس کی جو گرافک سے وہ کیسے لگی وہ ہمیں کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا میٹر کو چیک کر لیں تو وہی پرانا گسہ پٹا میٹر ہمیں یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے جو دو ازار اکیس بائیس دیس چوبیس میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا تھا تو میٹر ہمیں وہی پرانا دیکھنے کو مل جاتا ہے اسمبلیز بھی وہی پرانی ہے کسی قسم کی چینجز آپ کو اسمبلی میں دیکھنے کو نہیں ملے گی ایک طرف سے خالی ملتی ہے دوسری طرف آپ کو ہیڈ لائٹ ہائی لو انڈکیٹر ہونڈ کا اپشن دیکھنے کو مل جاتا ہے فیول ٹینک جو آپ کو مل رہا ہے یہاں پر نو لیٹر کا مل رہا ہے اور کلر کی جو بات کریں پینٹ کی کولیٹی کی بات کریں تو کافی اچھی یہاں پر پینٹ کی کولیٹی دیکھنے کو مل رہی ہے سیٹ یہاں پر کافی سوفٹ یوز کی گئی ہے اچھی سیٹ یہاں پر دیکھنے کو مل جاتی ہے اور دو سے تین بندے آرام سے اس کے اوپر بیٹ سکتے ہیں فرنٹ ٹائر کی بات کریں تو آپ کو ملتا ہے 2.25x17 سپوک سرم کے ساتھ ڈرم بریک دیکھنے کو ملتی ہے پینٹھر کے ٹائر یوز کی گئے ہیں فور پلائے کے ساتھ اور اس میں جو مٹگارڈ کی کولیٹی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھا مٹگارڈ مل جاتا ہے سلور کلر میں اور یہاں پر جمس کی کولیٹی کی بات کریں تو جمس کی کولیٹی کافی اچھی ہمیں یہاں پر دیکھنے کو مل جاتی ہے بیک ٹائر کی بات کریں تو آپ کو ملتا ہے 2.5x17 سپوک سرم کے ساتھ ڈرم بریک دیکھنے کو مل جاتا ہے یہاں پر بھی پینٹھر کے ٹائر مل جاتے ہیں فور پلائے کے ساتھ اور اگر چین کور کی بات کریں تو فل چین کور آپ کو ملتا ہے کولیٹی کافی اچھی یہاں پر دیکھنے کو مل جاتی ہے اور ہانڈا جو ہے اپنے پارٹس کے اندر کمپرومائز نہیں کرتا اگر آپ کو چینج نہیں دیکھنے کو ملتا تو ہانڈا جو ہے پارٹس کے اندر کمپرومائز نہیں کرتا کافی اچھے پارٹس ہمیں ہانڈا کے دیکھنے کو مل جاتے ہیں فینیشنگ کافی اچھی ہوتی ہے اس کی اور اس کے علاوہ پینٹ کی کالیٹی بھی ہمیں کافی اچھی مل جاتی ہے اور اس کے پارٹ جو ہیں چائنہ کے مقابلے میں کافی اچھے ریلائیبل دیکھنے کو مل جاتا ہے انجن کی بات کریں تو انجن اس کا ہے فول سٹوک سنگل سیلنڈر او ایسی ائر کول انجن مل جاتا ہے کاربیٹر نئے موڈل کا یوز کیا گیا ہے اور اس میں جو پیٹرول کی ایوریج ہمیں ملتا ہے وہ 55 سے 60 کلومیٹر پر لیٹر دینے کی بلکل صلاحیت رکھتا ہے انجن میں ہمیں کوئی خاص چینجز دیکھنے کو نہیں ملتی اس مرتبہ اور جو 2023 کا موڈل تھا اس میں بھی ہمیں کوئی خاص چینجز دیکھنے کو نہیں ملتی ہے اگر بیک سے چیک کریں تو بیک سے بھی وہی اولڈ سٹائل کا لوکہ میں دیکھنے کو مل جاتا ہے وہی جو ہے بیک لائٹ کوئی شیپ تک کو بھی چینج نہیں کیا گیا بیک لائٹ کی انڈیکیٹر وہی پرانے لگا دیے گئے ہیں اور اس میں فلیکسیبلیٹی بھی نہیں ملتی انڈیکیٹر میں ٹوٹنے کا خطرہ موجود ہے اور یہاں سے ہم سائلنسر کو چیک کرتے ہیں ڈرم کو چیک کرتے ہیں تو ڈرم کی کالیٹی کافی اچھی یہاں پر دیکھنے کو مل جاتی ہے ہب کی کالیٹی کافی اچھی ہے سپوکس کی کالیٹی اچھی ہے اور سائلنسر جو ہے ایگزاوس وہی پرانا سٹائل کا یہاں پر دیکھنے کو مل جاتا ہے کسی قسم کی چینجز ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے اس بائک کی ری سیل کی بات کریں تو ری سیل اس کی کافی اچھی ہے گوڈ پرائز میں یہ بائک سیل ہو جاتا ہے آپ کسی چھوٹی بڑی مارکٹ میں لے کے جائیں تو ہاتھوں ہاتھ یہ بائک بک جاتا ہے تو ری سیل اس کی کافی اچھی مل جاتی ہے ہونڈا ایک برانڈ ہے ری سیل کے معاملے میں کافی اچھا یہ بائک آپ کو ملنے والا ہے اس کے علاوہ اس کے پیٹرول کا مائلیج جو ہے وہ کافی اچھا ہے ہونڈا کا کوئی بھی موڈل آپ پرچیس کریں ون ٹو فائف ہو یا ون ففٹی ہو یا سیونٹی ہو اس کا جو ہے پیٹرول کا مائلیج کافی اچھا آپ کو مل جاتا ہے فرنٹ سے بھی میں آپ کو یہ بائک چیک کروا دیتا ہوں آپ کو سامنے جو ہے ہونڈا کا مونو گرام مل جاتا ہے اور ہونڈ جو ہے وہی اولڈ سٹائل والا مل جاتا ہے ہونڈ کو بھی چینج نہیں کیا گیا اور اس کے علاوہ ہیڈ لائٹ کی بات کریں تو ہیڈ لائٹ کی کالیٹی کافی اچھی ہے فینیشنگ کافی اچھی ہے اس کے علاوہ سیمپل بلٹ دیا گیا ہے انڈیکیٹر فلیکسیبل نہیں ہے وہی پرانے گسے پٹے انڈیکیٹر اور ہیڈ لائٹ یہاں پر لگا دی گئی ہے میٹر کی کالیٹی بھی کافی اچھی یہاں پر دیکھنے کو مل جاتی ہے تو اگر یہاں پر بات کرتے ہیں ہم چینجز کی تو کسی بھی قسم کا آپ کو دو ادار پچیس کے موڈل میں چینج دیکھنے کو نہیں ملے گا میں ریڈ کلر کا بھی ریویو کر چکا ہوں اس میں ہی بتا چکا ہوں کہ ہونڈا نے صرف اسٹیکر کو چینج کیا ہے صرف گرافکس کو چینج کیا ہے جس طرح وہ ہر مرتبہ گرافکس کو چینج کر کے پرائس کو بھی چینج کر دیتا ہے تو آپ کو صرف اور صرف گرافکس نہیں دیکھنے کو ملے گی اور بلو کلر کی ایڈیشن آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی اس کے علاوہ اس بائک کے اندر نہ ہی فیچرز میں تبدیلی کی گئی ہے اور نہ ہی اس کے انجین میں کوئی تبدیلی ہے سب کچھ وہی سیم ٹو سیم دو ہزار دیس چوبیس والا موڈل ہے اور اس کے اندر گرافکس آپ کو صرف نئی دیکھنے کو مل جاتی ہے ہونڈا سیڈی سیونٹی پرائس کی بات کریں اگر بلو کلر کی بات کریں تو وہ تھوڑا سا اوور پرائز مارکٹ میں دیکھنے کو مل رہا ہے ایک لاکھ ستر ہزار ایک لاکھ بہتر ہزار روپے کی پرائز میں ابھی یہ دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن اس کی جو کرنٹ پرائز مارکٹ پرائز ہے کمپنی پرائز ہے وہ ایک لاکھ ستاون ہزار نو سو روپے اس کی لیٹس پرائز آپ کو مارکٹ میں ملنے والی ہے کچھ عرصے کے بعد ابھی آپ اگر بائیک یہ پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا آپ کو ویٹ کر کے لیں کیونکہ یہ تھوڑی سی اوور پرائز آپ کو مل جائے گی مارکٹ میں لیکن اس کی جو کرنٹ پرائز ہے وہ ایک لاکھ ستاون ہزار نو سو روپے مارکٹ میں پرائز دیکھنے کو مل جائے گی یہ ٹیگ میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ چیک کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو ہم کرتے ہیں آپ پر ختم چینج اس میں کچھ بھی نہیں ہے یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں پھر بھی آپ ہمیں کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ یہ موڈل آپ کو کیسا لگا گرافکس کیسے لگی اور کولیٹی وائز کیسا لگا آپ کو پارٹس کیسے لگے یہ ہمیں کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا تو جو لوگ چینل پر نئے پہلے آپ سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اسی طرح کی نیکس ویڈیو میں تینکیو سو مچ فور وچنگ اللہ حافظ